پیر میر علی شاہ صاحب ایک حل کی تھی تو ابرو قوس مثال دسن جاتا ان لوگ کے بیادے تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن جتے دن موتی دیا ہن لڑیاں پیر صاحب فرمان دے لہذا حضور دے دندان اس طرح انجس طرح ادن دے موتی ہوں دے لہذا حضور دے لبے میں جنہی یمن دے لال ہوں دے لہذا امام احمد رضا بریلوی اٹھے انہا کیا جناب تو اڈی گل سبحان اللہ لیکن میں اس تو اگلی گل کرنا امام احمد رضا بریلوی اٹھے تو انہا کیا حضور تو اڈی گل سبحان اللہ لیکن میں اگلی گل کرنا آلہ حضرت کہنے دن آب درے دندان سے ادن ڈوب گیا اور رشک لبے لالہ سے یمن ڈوب گیا آلہ پیر صاحب نے تا کیا دن درے ادن دے موتیاں دی رہا ہے حضور دے دندان آلہ حضرت کہنے دن حضور میں اگلی گل کرنا کہ جدو حضور مسکرائے نہ حضور دے دندان سامنے ہوئے یمن دے موتی گر گیا مو چھپا کے نس گیا انہا کیا حسی کے تھے حضور دے دن کے تھے اے امام احمد رضا بریلوی انہا کیا جدو رشک لبے لالہ سے یمن ڈوب گیا جدو رسول اللہ دے لب ہائے مبارک کی یمن دے لالہ لیکنہ صرف لالہ تو وہ بھی مو چھپا کے نس گیا اساڑی کی حسیت حضور دے لب ہائے مبارک کے سامنے اگلی جڑی بات ہے نا جناب کوئی امام احمد رضا کی تھی نہ کوئی کر سکنا آلہ حضرت فرمان دن اگلے جڑے شہر ہے آلہ حضرت فرمان دن خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا اے تو انہاں سمجھ نہیں آئی اس گل دی ہے کوئی بٹی گل کی تھی امام احمد رضا بریل بھی کہ چمن ہونا نا باگ او دے بچ مختلف قسم دے پھل ہونا تے چمن آکڑ دا کہتا ہوں میرے میں چمبیلی بھی ہے تے غلاب بھی ہے تے موتیا بھی ہے تے فلانا بھی ہے تے چمن چناب آکڑی کھڑے ایسی میرے میں تے بڑے بھولن تے امام احمد رضا بریل بھی کہتا ہوں جہاں تو رسول اللہ تا روح انور بے کیا نا تا پھر چمن جڑاؤ پسینے جو ڈوب گیا ہوئے میرے بھولا دیکھی ایسی ہے تے چہرہ تے خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شمنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا اس واسطے رسول اللہ دیشان کے وراؤ ورائے